سعودی عرب میں کام کرنے کے دوران ایک دوست نے دوسرے دوست کو چونہ لگا دیا اور بھارت واپس لوٹ آیا اب سعودی میں کام کرنے والے ویکٹی پر پندرہ ہزار ریائل جو انڈین کرنسی کے حساب سے قریب ساڑھے تین لاکھ ہوتے ہیں کا کرز ہو گیا ہے پیڑیت نے اس معاملے سے اپنے پریجنوں کو افغت کر آیا جس کے بعد پیڑیت کے پریبار نے تھانے میں ریپورٹ درچ کرائی اور آروپی کے خلاف سخت کاروائی کی مانگتی یہ معاملہ حریدوار کے کھیلپور گاؤں کا ہے جہاں گاؤں کا ایک یوک محمد کلیم سعودی عرب میں کام کرتا ہے کلیم کے پتا نے بتایا کہ گاؤں کا ایک اور یوک موبین ان کے بیٹے کے پاس سعودی عرب کام کرنے کے لیے گیا تھا جہاں دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے اب ان کے بیٹے کلیم نے انہیں فون کر کے بتایا کہ موبین ان کے بھروسے پر کچھ سامان کرائے پر لائے تھا جسے بیچ کر وہ بھارت واپس لوڑ گیا جس دکان سے موبین نے سامان کھریزا تھا اب وہ کلیم پر دبا بنا رہا ہے کہ وہ یا تو سامان واپس کر دے یا سامان کا پیسہ دے دے اور جو سامان کرائے پر لیا گیا تھا اس کی قیمت سعودی عرب کے حساب سے چودہ ہزار ریال ہے جو انڈین کرنسی کے حساب سے قریب فارہ تین لاکھ روپے بیٹھتی ہے کلیم کے پتا نے بتایا کہ جب اس بات کو لے کر موبین سے سمپر کیا گیا تو اس نے پیسے دینے سے منع کر دیا اور اُلٹا انہی کو دھمکی دینا شروع کر دیا جس وجہ سے ان کا پریوار کافی ٹرہ ہوا ہے اس معاملے کو لے کر کلیم کے پتا نے تھانے میں ریپورٹ دل کروائی اور پولیس سے کڑی کروائی کی مانگ کر دیا ہے بھئی سعجیدو عرب سے پیلت کلیم نے انڈین ایمبیسی کو بھی اس معاملے سے افغت کر آیا ہے ہم نے اس لئے میڈیا بلے کہ ہمارے یہاں سے بچہ سعجی عرب کام کرنے کی لئے گیا وہاں پہ لگ بگ دو سال ہوگے کام کرتے کرتے یہاں کا ایک لڑکہ گیا اس سے بعد میں موبین انہوں نے ایک ساتھ میں کام گیا تو اس نے موبین نے ہمارے لڑکے کی ایڈی اپنے فوٹو میں لے لی اور اس ایڈی کو لے کے سمان کرائی پر لے جا اپنی بھی ایڈی لگئی اور اس کی بھی ایڈی لگئی اور وہ سمان لگ بگ چار لاکھ روپے کا ہے اور وہ سمان بیچ کے انڈیا آ گیا اس میں ہمارا بچہ پھج گیا وہاں سی ہم گریب آدمی ہم نے آسے پتہ نہیں اوزار سلال لے کہ کیسے بھی جائے اس کو اب یہ ہمارے لڑکے نے اس سے بات کری کہ بھائی تو تو وہاں سمان بیچ کے یہاں سے آگا میں پھج گیا اس کا کچھ نوارہ نہ چیئے نہیں تو معاملہ خراب ہوگا بھائی میں تو یہاں پھج گیا تو اس نے پھر یوں کہا اگر تو کوئی میرے خلاف قدم اٹھائے گا تو تیرے گھر پریوار کو تیرے بی بچوں کو سب کو مار گوا یہ یہاں کے دمنگ آدمی ہیں پہلے بھی ہمارے ساتھ میں انہوں نے ایسا ظلم کیا ہے جو ہم نے برداشت کیا لیکن اب جا جا ہے یہ ہمارے برداشت سے باہر ہے اب آپ ہم اس کا نیت یہ ہے بہت پریسان نہیں ہو رہی میں نے تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں کہاں جاؤں گی پھر انہوں نے رہے کہ میرے میرے دین کو وہاں پہ دکت ہو رہی بہت زیادہ یہ تا آگے وہاں سے یہ اس طرح کی دھمکی دے رہا ہے کہ میں تیرے بیو اچھو کو ختم کر دوں گا کرتے ہیں تو نے میری ساتھ کچھ بھی کیا کوئی کاروائی کیا کوئی کاروائی کی تو وہاں پہ یہ ہوا ان کی آئیڈی پہ اپنے فون میں فوٹو گھیج کے اپنے آئیڈی لگا گیا وہاں سے انہیں سامان لیا اور پھر اسے سامان کو بیچ کے انڈیا آ گیا پولیس نے اس میں کچھ کاروائی نہیں کی انہوں نے لے کے رکھ لی پولیس آئی تھی آنچہ اٹھا کے لے پھر ان کے بیچ میں کیا بات ہوئی وہ ہمیں بتا نہیں ہم نے تیاری دی وہاں پہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کاروائی نہیں کی مدھپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرتریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے 10 جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے کھاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپیہ کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائیڈ cmlardlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لارلی بہنہ وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہے وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشہ دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز